اسلام علیکم آج آٹھ اگست ہے انکٹ کی ڈیلی ڈوز کے ساتھ میں ہوں گلے رانہ پچھلے چوبیس گھٹے کے اہم موضوع ہیں نگران سیٹ اپ یا بندر بانٹ کیا دو ہزار تئیس الیکشن کا سال ہے چیئرمن پی ٹی آئے اٹک جیل میں کیا وکیل کی ملاقات اور سیاسی معاملات پر گفت کو پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں نگران سیٹ اپ یا بندر بانٹ کیا دو ہزار تئیس الیکشن کا سال ہے ایڈیٹر انویسٹیگیشن ڈی نیوز انسار عباسی کے خبر کے مطابق وزیر آزم کی ایڈوائیس موصول ہونے کے ایک دن بعد صدر مملکت قومی اسمبلی تحلیل کر سکتے ہیں وزیر آزم اور قائد حضب اختلاف کے درمیان اب تک بوری وزیر آزم کے لیے کسی بھی نام پر اتفاق نہیں ہو سکا ہے لیکن نگران وزیر آزم کے لیے حفیظ شیخ کو کئی حلقوں کا پسندیدہ ترین شخص سمجھا جا رہا ہے خبر کے مطابق وزیر آزم اور قائد حضب اختلاف کے درمیان کسی نام پر اتفاق نہ ہونے کی صورت میں معاملہ پارلیمانی کمیٹی کو بھیجوایا جائے گا اگر پارلیمانی کمیٹی بھی کسی نتیجے پر نہ پہنچی تو معاملہ الیکشن کمیشن پر چھوڑ دیا جائے گا دوسری جانب گزشتہ روز پروگرام آج شازیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے رانا سناؤلا کا کہنا تھا کہ نگران وزیر آزم کے نام کا فیصلہ آج یا کل تک ہوگا اس سے قبل رانا سناؤلا نے بتایا کہ نگران وزیر آزم کے لیے شورٹ لسٹ کیے جانے والے ناموں میں حفیظ شیخ کا نام بھی شامل ہے آج جیو نیوز کی پروگرام جیو پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ نگران وزیر آزم کے لیے حفیظ شیخ یا دیگر ناموں پر ڈسکشن ہو رہی ہے ابھی کوئی نام لوک نہیں ہوا آج شام یا کل تک نگران وزیر آزم کا نام شاید فائنل ہو جائے جیو نیوز کی پروگرام جیو پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے رانا سناؤلا نے کہا کہ آئین میں درج ہے کہ دو ہزار سترہ میں جو مردم شماری ہوئی تھی اس پر دوسرا الیکشن نہیں ہو سکتا آئین میں درج ہے کہ مردم شماری ہو جائے تو حلقہ بندیاں ضروری ہیں نگران حکومت آئینی تقاضے کو پورا کرتے ہوئے حلقہ بندیاں کرائے گی حلقہ بندیوں میں تقریباً ایک سو بیس دن لگتے ہیں اس میں کئی ماہ بالی بات نہیں انہوں نے کہا کہ الیکشن ملتبی نہیں ہوں گے اور نگران حکومت بروقت الیکشن کا انعقاد یقینی بنائے گی وزیر داخلہ رانا سناؤلا سے سوال کیا گیا کہ ایک سادہ سا سوال ہے کیا دو ہزار تئیس الیکشن کا سال ہے اس پر انہوں نے جواب دیا سیدھا جواب نہیں رانا سناؤلا کا کہنا تھا کہ عام مردم شماری پر سب نے اتفاق کر لیا ہے آئینی تقاضہ ہے کہ حلقہ بندیاں ہونی چاہیے دسمبر تک حلقہ بندیوں کا عمل مکمل ہونا ہے اگر حلقہ بندیاں ہوئیں تو پروری کے تیسرے ہفتے یا مارچ کے پہلے ہفتے میں الیکشنز ہوں گے ادھر امریکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ نو آگست کی شام تک اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی جس کے بعد آئین کے مطابق نوے دن میں انتخابات کرانے ضروری ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں نومبر میں انتخابات ہو جائیں گے البتہ مخصوص حالات میں الیکشن کمیشن ایک سے دو مہینے کے لیے الیکشن کرانے میں تاخیر کر سکتا ہے لیکن اس سے زیادہ انتخابات میں تاخیر نہیں ہو سکتی اس حوالے سے سینئر صحافی آسمان شرازی کا کہنا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ تین مہینے سے آگے انتخابات ہوں گے اور ان خدشات کا اظہار ساسدان اور پارلیمنٹیرینز کر رہے ہیں یہ کسی صحافی کی بات نہیں بلکہ ایوانوں سے یہ بات نکل رہی ہے کہ نوے دنوں کے اندر انتخابات نہیں ہو پائیں گے انہوں نے مزید کہا کہ مردم شماری کے حوالے سے آخری دنوں میں سی آئی اے کے ذریعے فیصلہ دینا انتخابات سے فرار ہے ادھل وسیم بدامی نے شازیب خانزادہ کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ نگران سیٹ اپ عوام کو موجودہ حکومت کی ایک ایک سینشن ہی نظر آئی گی اس وقت الیکشن ڈیلے کرنا حکومت کی مجبوری اور سمجھوتا نظر آ رہا ہے کیونکہ موجودہ حکومت چاہے گی کہ جلد سے جلد الیکشن ہو کیونکہ پی ٹی آئی کے چیئرمن اس وقت قید میں ہے اور پی ٹی آئی کے لیے برا وقت چل رہا ہے پیلڈ ایٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب نے حامد میر کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ الیکشن نوے دن سے آگے نہیں جانے چاہیے پہلے بھی ایک دفعہ زیادتی ہو چکی ہے ہمیں اس وقت ایک مستحقم حکومت کی ضرورت ہے اگر ایک منتخب اور لانگ ٹرم گورمنٹ آئے گی تب ہی ان کے فیصلوں کی درست نتائج ہوں گے اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں چیئرمن پی ٹی آئی اٹک جیل میں قید وکیل کی ملاقات اور سیاسی معاملات پر گفتگو گزشتہ روز اٹک جیل میں قید پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان سے ان کے وکیل نائم حیدر کی ملاقات کرائی گئی نائم پنجوتہ کا کہنا تھا کہ عمران خان کو دیئے گئے کمرے میں دن کو مکھیاں اور رات کو کیرے ہوتے ہیں انہیں نے کہا کہ انہیں ساری رات بھی جیل میں گزارنی پڑی تو گزاریں گے ان کے گھر پر تیسرا حملہ کیا گیا بشرا بی بی کے کمرے کا دروازہ توڑنے کی کوشش کی گئی پولیس نے وارنٹ گرفتاری کے وقت نہیں دکھائے جیو نیوز کے پروگرام آگ شازیب خان زادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے نائم پنجوتہ نے چیئرمن پی ٹی آئی کے پیغام سے متعلق آگاہ کیا نائم پنجوتہ کے مطابق عمران خان نے کہا کہ پارٹی کور کمیٹی جو بھی فیصلہ کرے اسے میرے مقلا کے ذریعے مجھ تک پہنچایا جائے میں چیئرمن ہوں فیصلہ میں کروں گا دوسری جانب رانہ سناؤلہ نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ چیئرمن پی ٹی آئی کا موقف رہا ہے کہ سب کو ایک طرح کی جیل میں رکھنا چاہیے چیئرمن پی ٹی آئی کئی بار کہہ چکے ہیں کہ گھروں سے کھانا مانگوانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے جیلوں میں اوپن واش رومز ہی ہوتے ہیں جن جیلوں اور سیلز میں ہم رہے ہیں وہ بھی ایسے ہی تھے رانہ سناؤلہ نے کہا کہ چیئرمن پی ٹی آئی عدالت یا جیل سپریٹیننٹ کو درخواستیں عدالت جو فیصلہ کرے گی اس پر عمل درامت کیا جائے گا یہ سلسلہ رکنا تو چاہیے ہم یہ بات کرتے رہے ہیں چیئرمن پی ٹی آئی کا بیانیاں تھا کہ میں ان کو چھوڑوں گا نہیں چیئرمن پی ٹی آئی تو کہتے تھے کہ ان کے ساتھ بیٹھوں گا نہیں پوری دنیا چور اور ڈاکو کا بیانیاں چیئرمن پی ٹی آئی کا تھا چیئرمن پی ٹی آئی کو حوصلہ رکھنا چاہیے جنوں کا ماحول ایسا ہی ہوتا ہے وزیر داخلہ نے کہا کہ اگر کسی نے کسی کے ساتھ برا کیا ہو اور اس کے ساتھ برا ہو جائے تو اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں اگر چیئرمن پی ٹی آئی عام قیدیوں کی طرح رہنا چاہتے ہیں تو یہ بھی تجربہ کر لیں اگر وہ اپنے عہدے کے مطابق انٹائٹلمنٹ چاہتے ہیں تو بالکل انہیں ملنی چاہیے ادھر توشہ خانہ کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کی سزا کے خلاف اپیل دائد کر دی گئی چیئرمن پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس میں سزا کے خلاف اپیل خواجہ حارس اور بیریسٹر گوہر نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی اپیل میں استدا کی گئی ہے کہ توشہ خانہ کیس میں ٹرائل کورٹ کا فیصلہ خلاف قانون ہے مرکزی اپیل پر فیصلے تک سزا معطل کر کے چیئرمن پی ٹی آئی کی رہائی کا حکم دیا جائے اور سزا قلعدم قرار دیا جائے اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمن پی ٹی آئی کی اٹک جیل سے اڈیالا جیل منتقلی کی درخواست پر ریجسٹر آر آفیس کے اعتراضات ختم کر دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق نے کیس کی سماعت کی جس دوران پیٹیشنرز کے وکیل شیر افضل مروت نے عدالت کے سامنے پیش ہو کر چیئرمن پی ٹی آئی کی طرف سے پاور آف اٹرنی پیش کیا اور کہا کہ جیلوں کے حوالے سے رولز دستیاب ہیں چیف جسٹس آمیر فاروق نے کہا ہے کہ جو بھی قانون قائدہ ہو بتا دیا جائے گا اس کے مطابق آرڈر کر دیں گے ایک چیز ذہن میں رکھیں جیلوں کے رولز میں جو سہولت ہے وہی آرڈر کریں گے جو اقلاق ملنا چاہتے ہیں بتا دیں اس لحاظ سے آرڈر کر دیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست نمبر لگنے کے بعد کل دوبارہ سماعت کے لیے مقرر ہوگی اس درخواست میں چیئرمن پی ٹی آئی اٹک جیل سے اڈیالا جیل منتقلی کی استدھا کی دوسری جانب وفاقی تحقیقاتی ایجنسی ایف آئی اے کے سائبر کرائم سرکل نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان کے وکیل نعیم حیدر پنجوتہ کو طلب کر رکھا تھا جو کہ نعیم حیدر ایف آئی اے حکام کے سامنے پیش ہو گئے نعیم حیدر کو جج ہمائیون دلابر سے متعلقہ سوشل میڈیا پوسٹ کے معاملے پر طلب کیا گیا تھا نوٹس میں کہا گیا تھا کہ غیر حاضری پر سمجھا جائے گا کہ آپ کے پاس دفاع میں کہنے کو کچھ نہیں آج کے لئے اتنا ہی کل حاضر ہوتے ہیں ڈیلی ڈوز کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ اجازت دیجئے گا اللہ حافظ